بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پاکستان کی صوبے پنجاب کے اندر روزگار سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی میل اور فی میل جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں اب آپ ذاتی زمانت کے اوپر ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں اور دس لاکھ روپے سے لے کر ایک گرور روپے کا کرزہ آپ کو زمانت کے ساتھ دیا جائے گا اس بڑیو کے اندر ہم آپ کو مکمل لٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ جو کاروباری مقاصد کے لیے آپ کو کرزہ دیا جا رہا ہے یہ کینشرت زمابد کو پر آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہ جو سکیم شروع کی گئی ہے روزگار سکیم اس کے تحت کون کون لوگ کرزہ لے سکتے ہیں ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل دور پر سمجھا سکے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کون کون لوگ جو ہیں روزگار سکیم کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں تو دوستو ایسے تمام پاکستانی میل اور فیمل جن کی عید بیس سال سے لے کر پچاس سال کے درمیان میں ہیں وہ اس روزگار سکیم کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں نمبر دو پہ میل اور فیمل دونوں ہی کرزے کے لیے اہل ہیں اور تیسرے نمبر پہ تعلیم اور تجربے کی بات کریں تو ایسے تمام پاکستانی میل اور فیمل جن کے پاس کسی بھی یونسٹی کی سند موجود ہے ڈگری موجود ہے وہ کرزہ لینے کے اہل ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے کسی کولے سے ٹپنیکل ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے کوئی ٹپنیکل سکلز یا ڈپلومہ آپ نے کیا ہوا ہے کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویکیشنل ٹریننگ اور ڈپلومہ ہلڈر افراد بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ کے حامل ہنرمند افراد بھی کرزے کے لیے اہل ہیں اب بہت سے پاکستانی ایسی ہیں جن کے پاس کوئی ٹپنیکل سکلز موجود ہے لیکن اس کا کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے منیجر سے یا آپ اپنے بوز سے سرٹیفکیٹ مقوا کر آپ بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو رہیش کی بات کریں تو آپ کا پنجاب پر شہری ہونا ضروری ہے اگر آپ پنجاب پر شہری ہیں اور آپ پشنختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کاروبار کی قسم کے بات کریں تو کوئی بھی نیا کاروبار اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے کوئی کاروبار پہلے سے موجود ہے آپ اپنے کاروبار کو سکل اپ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کو توسی دینا چاہتے ہیں یا سٹیبر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کرزے کی حد کتنی ہے کرزے کی رقم کتنی ہے تو دوستو اگر آپ بغیر کسی سیکیورٹی اور زمانت کے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کرزہ بغیر کسی زمانت اور سیکیورٹی کے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کرزہ لینا چاہتی ہیں دس لاکھ سے زیادہ تو پھر آپ کو سیکیورٹی اور زمانت جمع کروانی ہوگی دس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ روپے کا کرزہ آپ کو زمانت کے ساتھ دیا جائے گا سیکیورٹی آپ کو کرزہ دیا جائے گا آپ کو پروٹی پینٹ کرتا ہے اگر آپ ایک لاکھ سے دس لاکھ کرزہ لینا چاہتے ہیں یہ بگیار کسی زمانت اور سکرٹی کے آپ کو ملے گا شناختی کار آپ دکھائیں آپ کرزہ لیجئے دس لاکھ سے زیادہ کرزہ جہاں اس کے لیے آپ کو سکرٹی اور زمانت کی ضرورت ہوگی اس کے بعد درستو جب آپ کرزہ لے لیں گے چھے مہینے کی ریائیتی مدت آپ کو دیجئے گی چھے مہینے کے اندر اندر آپ نے کاربال شروع کرنا ہے کاربال کو پروفٹ میں لانا ہے چھے مہینے تک آپ نے کوئی بھی مہانہ کس جمع نہیں کروانی چھے مہینے کے بعد دوستو دو سے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ آپ نے سارے پیسے بینک کو واپس کرنے ہوں گی یعنی جب آپ کرزہ لیے لیں گے چھے مہینے تک آپ اپنا کاربال شروع کریں گے کاربال سٹیبل کریں گے اس کے بعد آپ بینک کو بتائیں گے جی میں کرزہ پانچ سال کے اندر اندر واپس کروں گا ٹھیک ہے تو پانچ سال کے اندر اندر سارے پیسے جو ہے آپ نے واپس کرنے ہوں گی تو پانچ سال کے انسٹولمنٹ کو پر آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایکیوٹی کی یعنی ایکیوٹی آپ نے کتنی ڈال لی ہوگی ایکیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ روپیہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو بینک آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں تو آپ نے کم از کم دس فیسر پیسے بیس فیسر پیسے آپ نے کم از کم خود لگانے ہیں باقی جو اسی فیسر پیسے ہیں وہ بینک دے گا یعنی اگر کاروبار شروع کرنے کے لیے مثال کی طور پر اگر آپ ایک لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں تو بیس ہزار پر آپ نے خود لگانا ہے اسی ہزار پر بینک آپ کو دے گا تو اس طرح کے ساتھ یہ ایک لاکھ روپیہ بن جائے گا ایکیوٹی آپ نے اگر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں تو آپ نے بیس فیسر تک ایکیوٹی کم از کم لگانی ہوگی اور اگر آپ مزور افراد ہیں تو پر دس فیسر ایکیوٹی آپ نے لازمی دینا ہوگی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں زمانت اور سیکیورٹی کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ دس لاکھ روپیہ تک کرزہ لینا چاہتے ہیں ایک لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان میں تو آپ کو بغیر کسی زمانت اور سیکیورٹی کے لیے کرزہ مل جائے گا اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ تو اس کے لیے آپ کو زمانت اور سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی آپ کس قسم کی زمانت آپ بینک کو جمع کروا سکتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو شورٹ کرنے بتا دیتا ہوں نمبر وانے پہ جو بندہ آپ زمانت کے طور پر فراہم کریں گے وہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے اور پنجاب کا رہیشی ہونا چاہیے اور اس کا شنختی کڑ بنا ہوا ہونا چاہیے اس کے بعد جو بندہ آپ گرنٹی کے طور پر زمانت کو رتو پر فراہم کریں گے اس کی ایج پچپن سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ ای سی آئی بی میں کوئی واجب وصول رقم اس کی نہ ہو اور اس کے علاوہ حکومت سے کوئی قرضہ موافق کرانے والا بھی اس کا کوئی معاملہ نہ ہو اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ آپ گرنٹی کے طور پر مہیا کریں گے اس کی جہداد کی ملکیت کا جو تخمینہ ہے ڈی سی ڈیٹ پر لگایا جا سکتا ہے اب ڈی سی کے لیے جو گرنٹی ہے وہ دو بندوں کی آپ جمع کروا سکتے ہیں یا تو کسی بزنسمنٹ کی آپ گرنٹی جمع کروا سکتے ہیں زمانت جمع کروا سکتے ہیں یا کسی سرکاری ملازم کی اگر آپ سرکاری ملازم کی گرنٹی جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ تسمیس سکیل سے اوپر کا سرکاری ملازم ہونا چاہیے ٹھیک ہے بار میں سکیل کا پندر میں سکیل کا اٹھار میں سکیل کا بائیس میں گریٹ کا جو افیسر ہیں جو صدقاری ملازم آپ اس کی زمانت جمع کنا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس صدقاری ملازم نہیں ہے تو کسی بھی بزنسمنٹ بندے کی آپ جو ہے گرانٹیہ زمانت جمع کنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بزنسمنٹ بندہ ہے وہ واقعی بزنسمنٹ ہونا چاہیے اس کی جو جیداد ہے اس کا تخمینہ بینک لگائے گیا کہ اس کی جیداد کتنی ہے ٹھیک ہے اگر وہ واقعی ترین بزنسمنٹ ہے تو اس کی پھر جو زمانت اب وہ قبول کی جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ تہلی چیزیں جو ہیں یہاں پہ انہوں نے اس کو کلکولیٹ کیا ہے کہ اس کی جیداد کا تخمینہ کیسے لگا جائے گا یہاں پہ انہوں نے چیزوں کو اکسپلین کیا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں یہ مارک اپ کے بارے میں جو سب سے اہم چیز ہے مارک اپ یعنی سود آپ نے کتنا دینا ہوگا اگر آپ اس کیم کے تحت کرزہ لیں گے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں بغیر کسی سیکیورٹی کے اگر آپ کرزہ لیں گے ایک لاکھ سے دس لاکھ تک وہ آپ نے چار فیصے تک سلانہ سود بے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ دس لاکھ سے زیادہ کرزہ لیں گے تو پھر آپ نے پانچ فیصے تک جو ہے فکس سود بے کرنا ہوگا بینک کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی شعبہ جات کے بات کے لئے یعنی کس کس شعبے میں آپ کرزہ لے سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بھی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں جو بھی ذاتی کرو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تمام کے تمام ذاتی کرو بار شروع کرنے کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کرنے سٹور اپن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ ملے جائے گا کوئی فوڈ کی لڑی لگانا چاہتا ہے اس کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو بس کوئی ٹیکنیکل ڈوپلمہ موجود ہے آپ اپنا ذاتی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ قرضہ لیسکتے ہیں اگر آپ کو ہال این کو سرسکر انڈروٹوس کروحانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ قرضہ لیسکتے ہیں یعنی ملٹی پال آپشن آپ کے پاس ہے جس بھی کاروبار کیا آپ قرضہ لینا چاہیے آپ لیسکتے ہیں اس کے بعد پروسیسنگ فیص لایس اللہ دو ہزار پیٰ ہے اپنا پیٰ ہیں Castle چلوں یہ جو روزگر سکیم ہے یہ بینک آگ پنجاب اور پنجاب سمال انڈسٹریز کا اپوریشن نے مل کر پنجاب کے اندر جو ہے سکیم لانچ کی ہے بسیل کے لیے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر خاص کر جو پنجاب کے شہری ہیں ان کو بزنس اپورچونٹی جو ہے ان کے لیے جو ہے زیرہ زیرہ کیریٹ کیجئے پاکستان کے اندر جو آن ایمپورائیمنٹ اس کو ختم کیا جا سکے جو چھوٹی انڈسٹریز ہے اس کو لگایا جا سکے تاکہ زیادہ زیادہ نوکریاں پیدا کی جا سکے تو آپ بینک آگ پنجاب کی اوفیشل ویب سیٹ دوپر آگے یہاں پہ انہوں نے لنک دیا ہے اس یہاں سے آپ اس فارمپورڈ ڈالوڈ کر سکتے ہیں اور فارمپورڈ ڈالوڈ کر کے آپ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں تو یہ بسیل کے لیے اس کیم جو ہے کافی پرانی ہے دو ہزار بیس کے اندر اس کو شروع کیا گیا تھا لیکن اب بھی یہ جاری ہے اس کیم کے تحت جو ہے لوگ کرزہ لے کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لیبل بے لوگ جو ہے کاروبار شروع کر نکلی کرزہ لے رہے ہیں تو اگر آپ بھی اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ذاتی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پس تونہری موقع موجود ہے روزگار سکیم شروع ہو چکی ہے پنجاب کے اندر آپ اس سکیم کے تحت قرضہ لے کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتی ہیں مزید تفصیلات کے لیے اگر آپ کو فارم چاہیے تو اس کا لنک مینیچر ڈسرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ اس کو اپن کر کے فارم کو ڈونڈ کر سکتی ہیں اس کے علمہ اگر آپ مزید انفرمیشن لنا چاہتے ہیں تو آپ بینک آف پنجاب پر روک کر سکتے ہیں بس لیے بینک آف پنجاب ہے اس کی زیادہ پرانچ پنجاب کے اندر ہی موجود ہیں تو کیونکہ یہ پنجاب کا ہی بینک ہے گوٹنامیٹ کا بینک ہے تو اس لیے ایسی سکیمیں پنجاب کے اندر بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ بینک جو ہر لانچ کرتا رہتا ہے اگر آپ اس طرح کی اچھے چھوڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لان کے متعلق لیٹسٹ بینک کی انفرمیشن جانے کے لیے اس چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اس کا کوئی فیدہ یہ ہوگا جیسے ہی کسی بینک جانب سے کاروبار سکیم کوئی بھی لانچ ہوگی تو میں اس پر بیڈیو بنا کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں